رمضان میں کرنے کا ایک بہت اہم کان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے قرآن مجید کو جس وقت ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور بلکل اگر جانب دار ہو کے پڑھیں گے تو یہ بات جاننے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں لگے گی کہ قرآن مجید کا اصل مقصد ایمانیات کو سمجھانا ہے ایمانیات کیا ہے؟ یہ پانچ ایمانیات ہیں خدا کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا فرشتوں کو ماننا ان ایمانیات میں سبھی جو بنیادی ہیں وہ خدا کو ماننا ہے آخرت کو ماننا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو ماننا ہے یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں ایمانیات کو ماننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمانیات کو اہم ترین سمجھنا یہ بھی ضروری یعنی قرآن مجید صرف یہی نہیں بتاتا کہ ایمانیات ماننے کی چیز ہیں ان کے لئے یہ استددال ہی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان اہم ترین ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمانیات کو مانتے ہیں ایمانیات کو ہم اہم ترین نہیں مانتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو مثال سے اس طرح سمجھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن قرآن مجید جیسا کہ ان کی ہستی کا تعرف کراتا ہے اور اس کے بعد جو تقاضی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ان کی رضا ہماری زندہی کا مرکز و محور ہونا چاہیے پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا اس طرح جنت کا قرآن مجید اس طرح تعرف کراتا ہے اگر کوئی شخص اسے مان لے تو پھر اس کی زندہی کا سب سے بڑا حدف جنت میں جانا بن جائے گا اور اگر ہم جہانم کو مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر زندہی کا سب سے بڑا مسئلہ جہانم سے بچنا ہوگا لیکن ہم ایمانیات کو مانتے ہیں اور اہم ترین نہیں مانتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اخلاقی رویہ نہیں بدلتے ہماری شخصیت میں سکون نہیں آتا ہماری نفسیات میں اتمنان نہیں ہوتا ہم اپنے اردگرد کے محول میں کوئی اچھے انسان بن کے سامنے نہیں آتے لوگوں کو ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں لوگ ہم سے ایک ایسے انسان کا تجربہ کرتے ہیں جس کا کوئی اصول نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے یعنی ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک سچے مومن نہیں ہیں ہم پیدا تو ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں اس لئے ہم مان رہے ہیں کچھ چیزوں کو لیکن ایمانیات ہمارے لئے اہم ترین نہیں بنے کیونکہ دیکھیں جیسے ہی کوئی شخص ایمانیات کو مانے گا تو اسے اس کی منزل بھی ملے گی اور منزل تک پہنچنے کا رستہ بھی ملے گا اور رستہ کیا ہے رستہ اصل میں قرآن مجید میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ کسی خلیے کا بیان نہیں ہے وہ ایک کردار کا بیان ہے وہ عالی ترین کردار ہے تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو ایمانیات کو اس پہلو سے پڑھیں کہ ان ایمانیات کو ہم نے اپنے قلب میں راسک کرنا ہے ان کو زندگی میں اہم ترین بنانا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کردار بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کردار میں ہمیں وہ سارے چیزیں اپنے اندر اپنی شخصیت میں پیدا کرنی ہے جنہیں قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے اور جن کو اختصار کے ساتھ ایمان اور آمال سالے کہا جاتا ہے یعنی وہ عمل اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے عمل سالے کا مطلب یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں رویہ ٹھیک ہو جاتے ہیں زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں جو عمل سالے میں شامل ہیں انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے دونوں میں گفتور کریں گے